السلام علیکم پیارے ویورس محفی رفان صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی با ورلڈ کی چین آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک نیو یونیک ریسی پی آنین اسپرنگ اسٹفنگ بریڈ اور اسے ہم مائکرو ویو میں بنائیں گے اگر آپ کے پاس مائکرو ویو نہیں ہے تو جس طرح سے ہم کیک بناتے ہیں پتیلے یا کڑھائی میں تو اسی طرح سے ہم اپنے اس بریڈ کو بھی بیک کر لیں گے میں نے ویداؤد اون کے بھی کیک کو بنایا ہوا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آنے والی کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ رمضان سپیشل ریسیپی ہے اسے ٹرائی بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ شرکسن میں ضرور دیں تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لے لیں گے ہم ایک باؤل اور اس میں ہم ڈالیں گے پچاس ایمل پانی یہ گنگونا پانی ہے اس کے بعد ہم ایک سپون اس میں ڈالیں گے چینی اس کے بعد یہ ہے ڈیڑھ سپون ہم ڈالیں گے اسٹ اگر اسٹ کو گرام میں دیکھا جائے تو یہ سات گرام اسٹ ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اس طرح سے لمس اسے چھوڑا لیں اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب آپ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں یہ اچھی طرح سے ہمارا اسٹ پھول چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ایک لے لیں گے باؤل ڈو کو ریڈی کرنے کے لیے تو اب اس میں ہم رکھیں گے ایک چھلنی اور ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ یہ دو سو بیس گرام ہے ایک کپ میں ایک سو دس گرام میدہ آتا ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اس کے بعد یہ ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کے بعد یہ ہے بیس گرام انسالٹیڈ ملٹ کیا ہوا بٹر آپ اس کی جگہ ریفائنڈ تیل بھی یا گھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم پہلے اپنے ہشٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں میدہ اور بٹر کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے ہشٹ کو ڈالتے جائیں گے یہ یاد رہے کہ ہشٹ کو پہلے آپ کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے اسے ملا لینا ہوگا میدہ اور بٹر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہشٹ ڈالتے جائیں گے اور اسے گھومتے جائیں گے اپنے ڈو کو تیار کریں گے ابھی ہمارا ڈو سکت ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے ملک یہ روم ٹمپریچر پہ ہے یاد رہے کہ گرم ملک اس میں بلکل بھی اٹھ نہ کریں اور اسے اتنی دیڑ تک گوندیں کہ جب تک کہ آپ کا ڈو اتنم سوفٹ نہ ہو جائے اس میں ٹو ٹیبل سپون ملک اٹھ ہوا ہے اور اسے اچھی طرح سے گونتے رہیں جب آپ کے ہاتھ تھوڑا سا چپکنے لگے ڈو تو اس میں تھوڑا تھوڑا بٹر یا تیل اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں ملک اتنا بچ گیا ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ڈو ہمارا اتنا سوفٹ ہو گیا کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ کی طرح یہ کھشنے لگے ڈو پر پپڑی نجمیں اس لئے اس پر تھوڑا سا گھی یا تیل لگا کر ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈھنک کر ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم اپنے سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں یہ ہے انیان سپرنگ تو اسے ہم پورا یوز نہیں کریں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم یوز کریں گے اسے اچھی طرح سے واش کر کے اسے ہم چاپ کر لیتے ہیں انیان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے تو اب ہم رکھیں گے گیس پر ایک کڑھائی گیس کو ہم نے آن کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل اس کے بعد ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ون ٹی سپون زیرہ زیرہ جب ہمارا گولڈن فرائی ہو جائے تو اس میں ہم اٹھ کر دیں گے اپنے چاپ کیے ہوئے انیان انیان ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اس کے بعد ون ٹی سپون ہم اٹھ کریں گے امجور پاورڈر اور یہ ہے ون ٹی سپون بھونہ ہوا زیرہ پاورڈر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے حضب زائقہ نمک مسالہ اور نمک اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے جب ہم اسے اچھی طرح سے چلا لیں تو اپنے گیس کا فلیم آپ لو کریں زیادہ ہائی نہ کریں اگر گیس کا فلیم تیز رہے گا تو ہمارے مسائلے جلنے لگیں گے اور اسے ڈھک کر ہم دو سے تین منٹ کے لیے کوک کریں گے بیچ بیچ میں اسے ہم چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اسے زیادہ ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اور یہ اب تھوڑا سا پک چکا ہے تو اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک انڈا انڈا ڈالنے کے بعد بھی اسے ہم اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ انڈا ہمارے انین میں اچھی طرح سے مل جائے اور اسے تھوڑا کم سے کم ایک منٹ تک اسے ہم بھونگتے رہیں گے جب لگے کہ انڈا پک چکا ہے تو گیس کا فلیم بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب ہم لے لیں گے ایک مکسنگ باول اور ہمارے انین بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو ہم اس میں اپنے انین کو ٹرانسفر کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھری سپون مایونیز اس سے کیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے ڈو کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے ہمارا ڈو جو ہے اچھی طرح فول چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کرنے کے لیے ریڈی ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے ایک مرتبہ ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے لوئی کاٹ لیں گے پہلے ہم دو لوئی ایک سائز کی کاٹ لیں گے اور اپنے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ دشت کریں گے اور اس پر ہم بیل لیں گے آپ اگر چکلے پر روٹی بیل رہی ہیں تو پھر بھی آپ اس پر جو ہے میدہ دشت کریں تاکہ وہ چھپکے نہیں تیر دو روٹی میں نے بیل لیا اس پر ہم رکھ کر ٹرینگل شیپ میں ایک سائز کے کاٹ لوں گی اور اس کے بعد ایک لیئر ہٹا کر ایک لیئر کو پہلے میں بیکنگ ٹری پر رکھوں گی اور اس پر اپنی سٹفنگ میں فیلا دوں گی سٹفنگ فیلانے کے بعد میں اپنا دوسرا جو ہے لیئر بھی اس پر لگا دوں گی اور اسے کٹنگ کر کے ایک ڈیزائننگ شیپ دے دوں گی مائیکرو بیوک بھی میں نے پری ہٹ کرنے کے لیئے رکھ دیا ایک سو سٹی ڈگری پر جب تک میرے یہ ڈیزائن بھی تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں میرے ڈیزائن بھی تیار ہو گئے ہیں اب میں لے لی ہوں ایک انڈے کی پلی زردی اور اس پر میں نے ٹوئی سپون جو ہے ملک ایٹ کر لیا ہے اور اسے ملا کر اچھی طرح سے ہم برش کے مدد سے سٹفنگ بریٹ پر اپلائی کر دیں گے جب ہم ملک اور انڈے کی پلی زردی سے اپلائی کر دیں تو اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا گارنش کریں گے تل اور کلونجی تاکہ اس کی خوشبو بھی اچھی لگے اور یہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگے تو میرا مائیکرو بھی اچھی طرح سے پری ہٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے بیک کریں گے اور ہم اپنی دوسرے بریٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اب میں نے چھوٹی سی لوئی کاٹ لیا اور اس پر میں نے ایک سائیڈ میں تل اور ایک سائیڈ میں کلونجی ڈال کر اسی بھی اچھی طرح سے ہم بیل لیں گے اور اس پر بھی اپنے انیان سٹفنگ جو ہے ڈالیں گے بیچ میں اسے رکھیں گے ایک سائیڈ سے کٹنگ کریں گے اور اس طرح سے ہم ملا لیں گے آپ اپنے سٹفنگ کس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ اس طرح سے سٹفنگ کر سکتے ہیں بٹ مجھے جو پسند تھا میں نے وہ آپ سے شیئر کیا تو اس طرح سے بھی ہم اپنی دوسری بریٹ بھی تیار کر لیں گے ایک سائیڈ فولڈ کریں گے اور ایک سائیڈ کی کٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اور جب آپ کا یہ ریڈی ہو جائے تو آپ بیچ میں سے کٹ کر لیں اگر آپ کو کٹ کرنا ہے تو کٹ کریں ورنہ نہ کریں بٹ مجھے جتنی سائیڈ کا چاہیئے تھا میں نے اتنی بڑی سائیڈ میں کٹ کر لیا ہے ایک پیس میں نے دو پیس کر لیا گئے اور اس کے بعد میں نے اس پر انڈے کی پیلے پارٹ سے اپلائی کر کے اس پر میں نے تھوڑا سا چھلے فلکس جو ہے چھڑک دوں گی اس طرح سے میں اپنی تمام سٹفنگ بریٹ جو ہے ریڈی کر لوں گی تو فرینڈ آپ کو ہمارے انیان سپرنگ سٹفنگ بریٹ کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آنے والی کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ایزی اینڈ سیمپل ریسی پی کو انجوائے کر سکے اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں اسے ضرور شیئر کریں اب میں چاہتی ہوں آپ سبھی سے اجازت انشاءاللہ نیچٹ ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے اسی طرح ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی